ہارس روف نے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے خلاف خراب بولنگ کی پاکستانی شو بز انڈسٹری کے معروف ادھاکاروں میں اسمان احمد علی بٹ نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں امریکہ کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد قومی ٹیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں رابیو کرنے والی ٹیم امریکہ نے سپر اوور کے بعد قومی ٹیم کو شکست دے کر پاکستانی شائقین کو غصے سے آگ بگولہ کر دیا شائقین نے کرکٹ سوشل میڈیا کے ذریعے قومی ٹیم پر برہم ہو رہے ہیں عام فرد سے لے کر شو بز شخصیات بھی قومی ٹیم کی شکست پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اسی حوالے سے ادھکار احمد علی بٹ نے اپنے اوفیشل انسٹرگرام ہینڈل پر سٹوریز شیئر کی انہوں نے اپنی پہلی سٹوری قومی بیٹر اور وکیٹ کیپر آزم خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں اس پہلی کا جواب مل جائے گا کہ آزم خان کو قومی ٹیم میں شامل کرنے کا مقصد کیا ہے احمد علی بٹ نے اپنی دوسری سٹوری میں امریکہ کے خلاف قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے ادھکار نے ایک بار پھر وکیٹ کیپر آزم خان سے متعلق سوال کیا کہ آزم خان ٹیم میں کیوں ہیں یہ کن کی پرچی ہیں انہوں نے محمد عامر پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے خلاف میچ میں محمد عامر نے اضافی فرنچ پرائز کی طرح رنس دیے احمد علی بٹ نے ہارس روف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہارس روف نے میچ کے آخری پندرہ آورز میں اس بات کو یقینی بنایا کہ امریکی ٹیم فرنس بنا لیں تاکہ وہ امریکہ کا گرین کارڈ حاصل کر سکیں انہوں نے قومی ٹیم کی خراب فیلڈنگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گرم آلو کی طرح کیچز چھوڑے گئے جبکہ اضافی رنز ایسے دیے گئے